اسلام علیکم دوستو کیا علیہ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے کل گولڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکٹ فوٹی ٹو کے نیچے اچھ وان کنڈل کلوز کرے تو آپ سیل کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو مارکٹ نے نیکسٹ تھرٹی ٹو لگایا ٹھیک ہے امید ہے آپ نے ہنڈرٹ پس اٹھائے ہوں گے آج نیکسٹ کہ آج کیا ہو سکتا ہے آج کیسی سچوشن ہے جو میں آئی سیٹی کرتا نہیں ہوں مگر ہمارے بندے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی بلتا ہے تو جو ہمارا ٹیچر تھا وہ کہتا تھا کہ جو ایس ایم سی آئی سی ٹی ہے حتی کہ ایس ایم سی آئی سی ٹی سے میں آپ کو بہت کام انہار سے جاتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ٹرین بائنگ میں ہے تو اوورال تو بائنگ دیکھنے چاہیے مگر میں میشہ ریسٹنس سے اور سپورٹ سے اٹھاتا ہوں مارکٹ کو ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہفتے میں کم اس کم فوٹی پیپس کو اٹھاؤ فوٹی پیپس فائن کرنے کی کوشش کرو اس طرح دیکھا جائے تو کل آپ کو ہنڈر پیپس کا پرافٹ آیا ہے فوٹی پیپس بہت دور کی بات ہے کل ہنڈر پیپس کا پرافٹ ہے ایک دن میں ٹھیک ہے نیکسٹ گول میں ڈیلی کینڈل میں دیکھیں تو پریویس اگر میں دیکھوں تو میرے انداز سے تھرڈ نمبر پیس پہ ہائی والیوم تھا اگر پریویس ڈیز کے ریکارڈ نکالوں تو یہ تھرڈ کینڈل تھے جس میں ہائی والیوم تھا مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے تو لازم بات ہے مگر ریجکشن بھی اسی طرح ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ کرنل کی آپننگ بھی اوپر ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے مگر اگر اچھ فور میں جا کے دیکھتے ہیں تو اچھ فور میں کچھ اس طرح کا سینیریو نظر آ رہا ہے اور یہ سینیریو جو ہے وہ کہہ رہا کہ مارکٹ جو ہے وہ کم از کم دو ہزار چوبیس پچیس کی طرف جا سکتی ہے ٹھیک ہے دو ہزار چوبیس پچیس کی طرف جا سکتی ہے اور مارکٹ کا یہ جو ایک قسم کا اس کو از ایک پول بیک دیکھا جائے اس کو از ایک پول بیک دیکھا جائے تو ایک اچھا سینیریو ہے کہ مارکٹ سیل سائیڈ آ سکتی ہے ٹھیک ہے پاپا باقی یہاں پر والیم دیکھوں ٹھیک ہے تو بائنگ والیم یہاں پر ہائی تھا مگر اس کے بعد دیکھے والیم گر رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اوپر بھی کینڈلز جو ہیں وہ سمال ہوتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو میرے کارڈنگ بنتا ہے کہ آج کے دن بھی سیلنگ ہی سیٹ اپ فائنڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اوورال آج اگر آپ سیل سائیڈ بیٹھتے ہو تو آپ کو سکسٹی فور کو مائنڈ میں رکھنا ہے سکسٹی فور کو ٹھیک ہے مارکٹ ابھی کھڑی ہے انچاس پچاس راؤنڈ باٹ سکسٹی فور کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب تک سکسٹی فور سے اوپر اچھا ہون کینڈل کلوز نہیں ہوتی تب تک آپ نے اوپر سے ٹاپ سے سیل ہی کرنا ہے آج کے دن آج کے دن کا سکسٹی فور کو پر اچھا ہون کینڈل کی کلوزنگ ہے جب تک کلوزنگ اچھا ہون کینڈل کی نہیں ہوتی آپ نے اونلی سیل کرنا ہے ٹھیک ہے صرف اور صرف سیل سائیڈ ہی رہنا ہے پچاس ملے پچپن ملے چون ملے باون ملے آپ نے سیل پروفٹ آؤٹ ہوتے جاؤ ٹھیک ہے ہر بار آپ نے اسی طرح ہنڈر پپس کا پروفٹ اٹھانا ہے اور آؤٹ ہوتے جانا ہے پچپن سے سیل کی ہے تو بنتالیس سے نکلو ٹھیک ہے پچاس سے سیل ہی ہے چالیس پر نکلو مل ہر ٹریڈ سے ہنڈر پپس کا پروفٹ اٹھانا ہے اور جب تک سیسٹی فور پر اچھا ہون کینڈل کی کلوزنگ ہوتی آپ نے آج کے دن کے لیے صرف سیلنگ فائنڈ ہی کرنی ہے اس کے علاوہ جی پی یو ایس ڈی کو آج کیا جائے ٹھیک ہے جی پی او ایس ڈی پہ میں نے کل سیل کیا تھا دیکھتا ہوں میرا حسل تو نہیں ہو گیا نائی بچ گئے مارکٹ کو سب سے پہلے ڈیلی وان میں دیکھوں ڈیلی میں بھی کل ہائی والیم تھا والیم ہائی تھا پھر والیم ڈاؤن ٹھیک ہے تو جی پی جو ایس ڈی میں ابھی کرنٹ سیچوشن میں تو کوئی خاص سیٹ اپ نہیں ہے مگر آپ کو اچھ ون میں ایک سیٹ اپ پڑا ہے اگر آپ اس Oregon راوڈ کو فالو کرنا چاہے تو مارکٹ اگرcher 50 قراص کرے ہائی اللے الاور صدور کردے اور تھی اور اوپر واچک الوان کیندل کلل آز ہو ٹھیک ہے کہ اچوان کیندل کل آز ہو ٹھیک ہے اس کے نیچے آر دیکھا جا اور ادھر اچوان کیندل سیل میں کولوز ہو ٹھیک ہے اور دور اگر اگر سیل میں اچوان کیندل کلوز جاتی تو نیچے آر آسائی کو لازم اجھمی لازمی تھی لوگتی ہےکی کےpre کراس نہیں ہے تو پھر آپ نے سیل نہیں کرنا جیسی ففٹی کے لیول کراس کرے آپ نے سیل کر لینا ہے اور اوپر ایچ ون کینڈل کی کلوزنگ بھی ہو جائے ٹھیک ہے تو دوسری بات جو اس کا ہائی لگے گا فارز امبال آج کا میں ہائی واش کروں تو آج کا ہائی لگا ہوئے جی پی جو اس ڈی میں وان پوائنٹ ٹو سکس وان تھری نائن وان پوائنٹ ٹو سکس تھری نائن اگر یہ ہائی قیم رہا تو آپ اس کے اوپر ایک ڈالر ایس ایل ہو یا اس کے بعد جب آپ کو سیٹ اپ ملے اس ٹائم اگر کوئی نیو آئی لکھ کر رہا ہوا تو اس کے اوپر ایک ڈالر کا آ چھوڑ کے ایس ایل نے لگا کے اپنا اتنا ہی پروفٹ سیٹ کر سکتے فارز امبال دس ڈالر کا ایس ایل ہے تو دس ڈالر کا پروفٹ یورو یو ایس ڈی میں کال ایک اچھا سیٹ اپ تھا اور اچھا پرفارم کیا یورو یو ایس ڈی میں نے صحیح بلکل اسی جگہ سے پکڑا تھا سیم اس جگہ سے اور مارکٹ نے بہت اچھا سیٹ اپ دیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے تو یورو یو ایس ڈی میں کران سیچوشن میں اگر میں نواج کروں تو کوئی خاص سینیریو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آئل اچھا آئل کا تو میں نے اوپرال ڈیلی دیا ہوئے کہ اس کو سیونٹی سیسٹی نائن سیسٹی ایٹ یہ ایریہ جو ہے اس کا اچھا بائنگ پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ آگر آپ میڈ سے بائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مین ہوتا ہے لیول ٹو لیول یا پھر آپ کو رسک کو کم کر کے اپنے لیول کے میڈ میں سے اٹھاؤ میڈ اس کا تھا سکسٹی سیون اور وہاں سے ایک اچھی بائنگ رہی ٹھیک ہے اگر آپ نے ویگلو ویڈو دیکھی تو اس میں میں نے پلیئر کٹ کہا تھا ٹھیک ہے اور اس ٹائم مارکٹ سیسٹر پہ کھڑی تھی تب ہی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ سیونٹی ٹو سکسٹی سیون یہ ایریہ آپ کان قریب ٹچ ہونے والا ہے اور یہ ٹچ ہوگا تو آپ نے تب مارکٹ میں بیٹھنا ہے اس سے پہلے بائنگ سائیڈ پہ نہیں بیٹھنا ہے انشاءاللہ یہ کچھا سیٹ اپ رائے اور ابھی رننگ میں بھی ہے یو ایس ڈی جے پی وائے کو واتھ کروں اچھا یو ایس ڈی جے پی وائے بھی سہم ایسا ہی ہے اگر فیفٹی کے لیول کراس کرتا ہے یو ایس ڈی جے پی وائے میں اچھ ون کینڈل میں اچھ ون ٹائم فرائم میں اگر فیفٹی کے لیول آر آسائی کراس کرتا ہے ٹھیک ہے اور کلوزنگ اچھ ون کینڈل کی ہوتی ہے ساتھ یار آسائی کو واتھ کریں وہ بھی فیفٹی سی اوپر ہونے چاہیے فیفٹی سی اوپر ہے تو آپ نے بائے کر لینا ہے اور جو مارکٹ لو لگا کے آئیو ہوگی جو آج کے دن کا لو لگا ہوگا اسی لو کے نیچے ایک ڈالر چھوڑ کے سل لگانا ہے اور اگر دس ڈالر کے سل بنتا ہے تو دس ڈالر کا فرس ٹی پی بھی رکھ لینا ہے سیکنڈ ٹی پی آپ ہمیشہ اوپن رکھ کریں بس اتنے بہت ہیں یو سرٹی تو ماشاءاللہ 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 اس کا تو میں نے ایسا اس کو تقڑا دیا ہے نا رولا ماشاءاللہ ڈالا ہے اس کا تو میرے انداز سے آپ کو پتا ہی ہوگا میں نے منڈے والے دن بلکہ سنڈے والے دن میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یو سرٹی کے والے سے اور اس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ فیفٹی کا لیول کراس ہوتی ہی سیل کرنا ہے اور آپ چیک کریں یہ ادھر سے سیلنگ ملی ہے اور اب تک راؤنڈ آباؤٹ کوئی آٹھ سو پیپ ملک اسی سے سو ڈالر مینیمم لوٹ سے ارننگ آئی اگر آپ نے فالو کیا تو ورنہ تو خواب و خیالوں میں تو آتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو میرا کام ہوتا ہے آپ کو ایک سیٹ اپ مہیا کرنا سل ٹو ٹی پی ٹھیک ہے اس کے علاوہ لرننگ کلاسس سٹارٹ ہیں لرننگ کلاسس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ فیز پی کریں بس یہ ہے کہ آپ نے میرا اپن ای بی کے اندر اکاؤنٹ بنایا کہ اپنا اتنا ڈیپوزٹ ڈالنا ہے جس میں آپ ٹریڈنگ کر سکے کم ہنڈر ڈالر تو ڈالیں ورنہ اتنا تو ڈالیں کہ آپ ٹریڈنگ کر سکیں ٹھیک ہے ایک سمپل ایٹ فارم موجود ہے ٹھیک ہے اکٹا فیکس موجود ہے مگر اکٹا فیکس کیونکہ بہت زیادہ برا ہو چکا ہے اس لیے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا کوئی اگر پہلے سے اس کا اکاؤنٹ ادھر ہی ہے اور ادھر کیم رہنا چاہتا ہے جیسے کہ کچھ ایسے ہیں جو ہیجنگ کر کے بیٹھے ہیں وہ اکٹا چھوڑ نہیں پا رہا ہے تو وہ اکٹا ہی کے ذریعے بے شک انٹر ہو جائیں کوئی لازمی نہیں کیونکہ ان کے اکاؤنٹ فن سے ہوئی ہے وہ بچارے نکال جو نہیں پا رہا ہے ٹھیک ہے ان کے بیلنس زیادہ ہیں کیونکہ کام رہے گیا مگر ہیجنگ میں پڑا ہے اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو اگر کوئی میرا پیٹھ گروپ جوان کرنا چاہتا ہے تو ٹوانٹی ڈاللو پر مات فیس ہے پیٹھ گروپ والوں کے لئے تو آر ایڈی لرننگ پھلی گئے اور آئی بی گروپ والوں کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنا ڈیپوزٹ ڈالے اور میرا آئی بی کے اندر اکاؤنٹ بنے اکٹا فیکس ایکس نیس ایکس ایم اکسٹریم آئی سی مارکٹ جونٹ فور ایکس ٹھیک ہے یہ بروکر ہیں جن کے اوپر آپ اکاؤنٹس بنا کے میرے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں ایف بی ایس بھی ان میں شامل ہے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو ملتے ہیں اوکے جی اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ